بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ پارسل میرا آگیا تھا یہ دراز گیارہ گیریز کی سیل میں سے میں نے مہنگوا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سب بھی شیئر کروں یہ ہے جی فیس پوش اور یہ دو بیک ہے ڈریم وائٹ یہ بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ ہے یہ میں نے یوز کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے بھی اس طرح مانگوا لی ہیں تو ویسے تو عام آپ کو ایک ہی ملے گا لیکن گیارہ گیری کی سیل پہ آپ کو یہ دونوں کٹھے مل جاتے ہیں اور ساتھ اس کے یہ آپ کو ایک فیس پوش ملتا ہے یہ میرے نا سسٹر نے یوز کیا تھا تو وہ آئی ہوئی ہے میرے پاس تو میں نے بھی یوز کیا تو مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا تھا اس کا تو میں نے کہا میں بھی مانگوا لیتی تو اس نے یہ مجھے مانگوا کے دیئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ سب بھی شیئر کروں اور یہ ہے بھی لندن یوکے کا اچھا ہے اور اس کے ریزلٹ مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں تو اگر آپ نے مانگوانا ہے تو آپ جس نے مانگوانا ہے درسے مانگوانے دراز سے آپ کو یہ دو ملیں گے چلو اس کو دکھا آپ نے لگانا ہے مجھے دن نہیں بیٹا بچے نہیں لگاتے اچھا اچھا یہ دیکھو ایسے چلو اب لگاؤ چلیں جو جب تک میں سب کو نہیں لگاؤں گی انہوں نے مجھے نہ چلیں آپ بھی لگا لیں آپ نہ بچے رہیں اور سب مل مل کے لگائیں جنت ہے یہ امیر باب ہے اور آج میں بنا لے گئی ہوں تل کی چکی گھڑوالی تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ تل لے کے ان کو میں تھوڑا سا روشٹ کرلوں گی تاکہ اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کو زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑی سا کرنا اس میں تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو مصر سے لاتے رہیں کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ جل جائیں گے تو روشٹ میں نے کر لیا تھے اب میں ایک کپ ہی اس میں لیا ہے گھڑ اور اس میں دو ٹیبل سپون میں پانی کے ایڈ کر کے تو اس کو ملٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور آنچ جو ہے میں لو رکھوں گی میڈیم یا فل نہیں رکھنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا گھڑ ہے وہ جل جاتا ہے اور یہ دیکھیں گھڑا ہمارا آہستہ ایسا ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آرام سے ہم اس کو پکائیں گے اور یہ ملٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گھڑا مارچی اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا اور اس میں ببلز بھی بن چکے ہیں اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ گھی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں ہم اس کو چیک کروں گی کہ ہماری چاشنی جو ہے وہ چکی کے لئے ریڈی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ابھی یہ سوفٹ ہے اس کا مطلب یہ ریڈی نہیں ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو رات میں بستر گلہ کر دیتے ہیں ان کو گھڑ اور تل کی ایک چکی ڈیلی آپ کھلائیں تو وہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا بچے جو ہیں وہ بستر گلہ نہیں کریں گے اور گھلانی ایک ہے چینی والی نہیں دینی گھڑ والی دینی ہے اور تل اور گھڑ والی چکی کھلانی ہے ان کو تو یہ ان کے لئے بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ہی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیا کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے موسیقی 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 اور ہمیں تھوڑی دور اور پکانے کے بات اس کو دوبارہ چیک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل نا اچھی کرنچی سی ہوگی ہے آرام سے ایزیلی یہ ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری جو چاشنی ہے وہ ریڈی ہے اب میں اس کی فلیم آف کر کے تو اس میں جو ہے تل سارے وہ اس میں ڈال کے چیتے سے تو اس کو مکس کر دوں گی موسیقی 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 ہمیں پلیٹ میں تھوڑا سا گھیلگا کے اس کو گریس کر لوں گھیل بھی لگا لیں آل لگا لیں جو آپ پاس اویل بال ہے اور میرے پاس پلیٹ ہے اگر آپ پلیٹ میں رکھنا چاہتے تو آپ پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں پلٹ دوں گی اچھی طرح سے اور پھر اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے میں آپ کو کٹ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے پلٹ دیا میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح پریس کر دوں گی اور آپ نے ہلکا ہلکا ہاتھ لگانا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ نہ جل جائے تو بس اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے پھر میں اس کے کٹ لگاؤں گی دیکھیں کٹ میں نے لگا دی ہیں اب میں اس کو رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جیسے تھنڈا ہو گیا پھر میں آپ کو کٹ کے چک کر باؤں گی اور یہ چکیں ہماری تھنڈی ہوگی ہے اب میں اس کو کٹوں گی چھوڑی کی مدد سے اس کو آرام سے اگر چمچ ہے چھوڑی کی مدد سے کر لیں یا آپ چھوڑی کی مدد سے کر لیں یا دیکھیں کتنی اچھی اور کرنچی کرنچی بنی ہے اسی طرح آپ نے جس طرح یہ میں نے تلکی بنائی ہے آپ پینٹس کی بنا سکتے ہیں چنوں کی بنا سکتے ہیں ڈرائی فروٹس کی بنا سکتے ہیں سیم میٹھڈ ہے اس کا اور آپ بنائیں اور سردیوں میں اس کو انجوائی کیجئے یہ بہت مزید کی لگتی ہے اور یہ دیکھیں مزدار سی ہماری گھوڑوالی تلکی چکی ریڈی ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتاہیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ